بھارتی حکومت نے مدر ٹیریسا کے خیراتی ادارے مشنریز آف چیریٹی کے لائسنس کو رینیو کرنے سے انکار کر دیا ہے اسی کے ذریعے سے انٹرنیشنل فنڈنگ حاصل کرنے کی اجازت ہوتی ہے اس ادارے کا کام صرف غریب لوگوں کی مدد کرنا ہے نوبل انام یافتہ مدر ٹیریسا کے قائم کردہ خیراتی ادارے یم او سی کو اب تک جو بیرونی امداد حاصل کرنے کا خصوصی لائسنس حاصل تھا اسے اب نریندر موڈی کی حکومت نے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے غربہ کی مدد کے لیے یہ ادارہ جو بھی آپریشنز انجام دیتا ہے وہ سب اسی فنڈنگ کے سہارے ہی چلتے ہیں اس بات کی وضاحت خود وزارت داخلہ نے کی ہے اور اپنے بیان میں کہا کہ مشنریز آف چیریٹی کے جانب سے رینیو کی درخواست پر غور کرتے ہوئے بعض نیگٹیو پوائنٹس سامنے آئے ہیں جن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے حکومت نے اس سلسلے میں مزید کوئی وضاحت نہیں کی لیکن اس کا یہ کہنا کہ حکومت نے اس ادارے کے بینک خاتے بند نہیں کیا ہیں لیکن مغربی بنگال کی وزیرعالہ ممتہ بنرجوی نے اپنے ایک ٹویٹ میں حکومت کے دعوے کو غلط قرار دیا اور اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ یہ سن کر بہت صدمہ پہنچا کہ کرسماس کے موقع پر مرکزی وزارت نے بھارت میں مدر ٹیریسا کے ادارے کے تمام بینک خاتے سیس کر دیئے ہیں ہزاروں مریضوں اور ادارے کے ملازمین کو خوراک اور عدویات کے بغیر ہی چھوڑ دیا گیا ہے اس ادارے کا مرکز کلکتہ میں ہی واقع ہے ممتہ بنرجوی نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ قانون سب سے اہم ہے لیکن انسانی ہمدردی کے لیے ہونے والی کوششوں سے بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا جانا چاہیے ادھر وزارت داخلہ کے بیان کے بعد ادارے نے بھی اپنے ایک بیان میں وضاحت کی کہ اس کے بینک اکاؤنٹ ابھی تک سیز نہیں کیے گئے ہیں لیکن فورین کانٹریبیوشن ریگلیشن ایکٹ ایف سی آر کے رینیو کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اس خیراتی ادارے کے تحت کل چھے سو سے زائد مختلف مشنوں میں ہزاروں راہبائیں کام کرتے ہیں اس میں دیگر کاموں کے علاوہ اسپتال اسکول اور لاوارس بچوں کو گھر مہیا کرنا جیسے کام شامل ہیں اسی مہینے کے آغاز میں ہی ریاست گجرات میں اس کے ایک مرکز کے خلاف ان الزامات کی تفتی شروع کی گئی تھی کہ ادارے میں نوجوان لڑکیوں کو بائبل پڑھانے اور مسیحی طریقے سے عبادت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے حالانکہ ادارہ بار بار یہ بات کہہ چکا ہے کہ وہ اپنی تمام خدمات مذہب و ملت میں فرق کیے بغیر فراہم کرتا ہے اور اس نے گجرات میں لگائے گئے الزامات کا بھی سختی سے انکار کیا تھا دی مشنریز آف چیریٹی نامی ادارہ مدر ٹیریسا نے انیس سو پچاس عیسویں میں قائم کیا تھا مدر ٹیریسا ایک رومن کیتھولک راہبہ تھی جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کولکتہ میں گزارا اور وہ اس ملک میں فلاحی کام کرتی رہیں انہی سماجی خدمات کے بدلے میں انہیں امن کے نوبل انام سے نوازا گیا تھا انسان حقوق کے لئے کام کرنے والے کارکنوں کے مطابق دو ہزار چودہ میں موڈی کی ہندو قوم پرست بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے بھارت میں مذہبی اقلیتوں کو امتیازی سلوک اور تشدد کی بڑھتی ہوئی کاروائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گزشتہ ہفتے ہی کرسمس کے موقع پر ملک کے مختلف مقامات پر شدت پسند ہندووں نے کرسمس کے موقع پر حملے کیے اور بعض جگہوں پر گرجہ گھروں میں توڑ پھوڑ کرنے کے ساتھ ہی سینٹا کے پتلے بھی جلائے گئے ملک کے پتلے بھی جلائے گئے ملک کے پتلے بھی جلائے گئے موسیقی سن دوہزار بیس میں امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے بھارت کو خاص تشویش والے ممالک کے فہرست میں شامل کیا تھا بھارت کو سن دوہزار چار کے بعد پہلی مرتبہ اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے ہیومن رائٹس تنظموں کا کہنا ہے کہ سخت گیر ہندو گروہوں کو حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے اور اس کی ایک مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صرف اسی ایک برس میں تین سو سے زیادہ مسیحی مخالف واقعات ہو چکے ہیں ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچنے کے لیے بغل کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں